اس پروگرام کے ساتھ بہت کلوز تعلق رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ میں رورل ہی ہوں میں بہت کام کرتی ہوں تو لیڈی ہیلتھ ورکرز ایک ہماری بڑی امپورٹنٹ ہیلتھ کی ورکر ہے کیونکہ یہ وہ ہیلتھ ورکرز ہیں جو لوگوں کو موبیلائز کر کے موٹیویٹ کر کے خاص طور پر ماں اور بچے کے مسئلے کے اندر ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے یہ موبیلائز کر کے خواتین کا انٹینیٹل بھی کرواتی ہیں ان کی دوائیاں بھی دیتی ہیں ان کو بچوں کی اومنائزیشن بھی کرواتی ہیں ہیلتھ کی ایڈوکیشن دیتی ہیں تو ان کا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول تھا اور اگر دہی علاقوں کے اندر لوگوں کی سوچ میں تب بھی لی آئی اور عورتوں نے اپنی انٹینیٹل بغیرہ تو اس میں رول جو تھا یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ہی تھا جب انہوں نے یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ڈائنگ کارڈر اور یہ صرف پنجاب میں ہوا یہ ڈائنگ کارڈر کہیں اور نہیں ہوا پنجاب کے اندر انہوں نے کر دیا تو میری ڈاسپورس کی جو دو میٹنگز ہوئیں اس کے اندر پالیسی ڈیسیشن ہم نے لی کئے ڈائنگ کارڈر ہمیں ختم کرنا ہے there is no idea لیڈی ہیلتھ ورکر ایک بڑی امپورٹنٹ فرد ہے ہمیں اور لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو امپلائی کرنے اس کا سارا ورکنگ پیپر وغیرہ سارا کچھ تیار ہو کے اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس فروری کو یہ پیپر ہم نے پاپلیشن پلاننگ والوں کو بھیج دیا ہے کیونکہ بیسیکلی ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ساری لیڈی جو ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز وہ فیملی پلاننگ اور کانٹرسیکشن میں بھی پلے کرتی ہیں تو مشترکہ ہم دونوں دپارٹمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم نے ان کو وہ بنا کے اور سارا جو ریکروٹمنٹ کا کام ہے وہ ہم نے بھیج دیا اور اس کی جو ہم نے وہ کیا ہے وہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز دے دیتے ہیں تاریخ بھی بتا دیتے ہیں اچھا اب جہاں تک وہ تھا میں بہت سارے کابس جھکے لے کے آئے ہیں صرف ایس واسطے کے تانو باری باری دکھا دیں اچھا اس میں جو سب سے امپورٹن اشیو تھا وہ یہ تھا یہ نہیں بھی آیا میں آپ کو بتا ٹونٹی ایک مارچ کو ہم نے تیرہ ہزار تھرٹین تھاؤزن یہ یہ میں دکھا تیرہ ہزار ان کا ہم نے بھیج دیا جس میں ہم نے یہ دیکھیں کہ میں نہیں میں دکھانا چاہ رہی ہوں آپ نے کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے یہ ٹونٹی ایٹھ مارچ کا آرڈر ہے یہ ٹونٹی ایٹھ فروری یہ ٹونٹی ایٹھ فروری کاؤسٹنگ فور ایل ایچ بی ڈبلیوز تو کبر ہنڈرڈ پرسنٹ رونل ایریاز اینڈ اربن سلام یہ آرڈر ہے یہ آرڈر کے ساتھ ہم نے ایک ورکنگ پیپر اٹیچ کیا یہ ورکنگ پیپر ہے اس ورکنگ پیپر کی آپ ڈیجیلز بھی لینے نہیں جلا اس کے اندر ہم نے کہا کہ جی ہم نے تیرہ ہزار نئی ایل ایچ ڈبلیوز جو ہیں ان کی بھرتی کرنی ہے وہ اس اگلے چار سال کے اندر بھرتی ہوگی ہزار پہلے پاقاعدہ ٹائم لائن دماؤنٹ او منی جتنا ہوگا یہ تقریباً یہ اربوں میں چلا جاتا ہے اس کا کاؤسٹ بغیرہ وہ سارا آپ کو یہ پیپر بھی دے دیں گے you can all have this paper to see یہ کس طریقے سے باقاعدہ سٹیکرنگ کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر وان جو ان کی بہت باری ڈیمانڈ تھی کہ جس کو ٹائم کیٹر ختم کرے وہ ہم نے ختم کر دیا تھا اور ریکروٹمنٹ کا پروسس ہم اس سال سے شروع کر رہے ہیں اور اس کی باقاعدہ ورکنگ پیپر وغیرہ سارا کو تیار کر کے فائنانس پریننگ ان کو کہا ہے کہ جی آگے سے آپ فائنانس جپارٹمنٹ کو بھیج دیں ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر کے اٹھائیس فروری کو بھیج دی تھی ایک تو یہ نمبر وان نمبر دو نمبر دو ایک جو بسلہ تھا ان کا یہ تھا کہ کوئی تقریباً ساڑھے چار ہزار خواتین دیورنگ سروس ان کا انتقاہ لوگیاں کیونکہ اور ان کو فائنانچل اسسٹنس ہوتھی وہ نہیں دیکھی تھی ہم نے آدھے سار اس میں کام کرنا شروع کر دیا اس کی باقاعدہ سمری جو ہے وہ اپروو ہو گئی یعنی چوبیس کو چوبیس دسمبر کو چوبیس دسمبر کو ہم نے سمری بھیجی اور یہ فور ایٹی ٹو میلئر کی سمری تھی پندرہ ایک کو اپرووال ہوا بائی چیف منسٹر کیابنٹ کو پھر ہم نے سمری بھیجی انیس دو کو اور پانچ تین کو کیابنٹ کی طرف سے اپرووال ہوا ہے اور فائنانچل اسسٹنس جو ہم دے رہے ہیں وہ دیٹ گوز انٹو فور ہنڈرڈ ایٹی ٹو میلئن روپیز یہ وہ خواتین جو بیورک سروس انتقال کر دیں ہم نے ان کی فائنانچل اسسٹنس اور ان کی پینشن کی پیانی کی یہ ہم نے آکھا دو ہزار بارہ سے یہ کام لکا رہا تھا یہ دو ہزار بارہ یعنی دو ہزار نو میں انہوں نے آخری لیڈی ہیل پرکر بھرتی کی تھی اور ہم اب بھرتی شروع کر رہے ہیں انہوں نے دو ہزار بارہ سے یہ جو بیچاری خواتینوں کا انتقال ہوا تھا they did not look out ہم نے آتے سار یہ سمری امپروف کی اپروف کی اور یہ اپروف سمری ہے ان پیسوں کی فائنانچ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا گیا کہ آپ ان کو فائنانچل اسسٹنس دیں اچھا سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پروموشن اور سروس سٹرکچر کا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری پروموشن کیوں تھی سروس سٹرکچر جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا کیونکہ آپ کا ڈائنڈ کارڈر ہے تو ڈائنڈ کارڈر کا تو کیا سروس سٹرکچر ہو سکتا ہے امپورٹنگ یہ چیز ہے کہ آپ کا کارڈر ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے ریوائیو کرنے کے بعد ہم آپ کا اس کی اوپر کہاں کرنا شروع کریں تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں ڈی جی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے فیبوری سنیورٹی لسٹ کہنا میں ایک سنیورٹی لسٹ بناتی ہوں اس سنیورٹی لسٹ میں وہ کہتے ہیں نہیں میں میری سنیورٹی اس سے اوپر یا میری سنیورٹی جب آپ کوئی بناتے ہیں پروموشن کا سلسلہ تو سنیورٹی بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی امتحان تو دے نہیں رہے ہوتے اس کی باقاعدہ سنیورٹی لسٹ جو ہے وہ یعنی ستائیس اس کو ہم نے فیبوری میں بھیجا اور اکتیس مارچ اس در لاسٹ ڈیٹ سنتالیس ہزار کی لسٹیں آنریڈی بن چکی ہیں مجورٹی بھیج دی چکی ہیں ان پہ اوبجیکشنز ہم مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اوبجیکشنز دے دیں کہ کسی کی سنیورٹی جو ہے اس کا اثر تو نہیں ہو رہا تاکہ ہم سروس سٹرکچر جو ہے اس کی انپلیمنٹیشن شروع کریں انہوں نے کہا جی تھری ٹائر سٹرکچر ہے اچھا اب اس میں ہم نے باقاعدہ اس پہ اشیور بنے اس کی اوپر ہم آلریڈی کام کر رہے تھے اور جو سب سے امپورٹن چیز تھی کہ لیٹی ہیلت ورکر سپروائزر جو ہیں کیونکہ اب جو اس وقت ہمارے پاس سپروائزر ہیں ان کی تقریبا مجورٹی جو ہیں ان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ماسٹرز ہے نیچوری بینگ ماسٹرز وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک پراپر طریقہ ان کا انڈکشن کا ہو اس انڈکشن کے اندر ان کا کس طریقے سے مطلب ان کی امولیمنٹس ہوں گی ان کی پروموشن کس طرح ہوگی بڑا جائز جمانت تھی اس کی پر ہم نے کمیٹی ایک ورکنگ کمیٹی بنائی بھی ہے جس میں ڈی جی صاحب ہیں ڈاکٹر نئی مجید ہیں اور ان کا نام ہے آسم ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا ورکنگ پیپر بنائیے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیجیے کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے کرنا یہ ساری چیزیں دیٹ وائز ہیں میں آپ اپنے ساتھ نوٹیفیکیکشن بھی لے کی آئیں آپ نے کسی بھی نوٹیفیکشن کو چیک کرنا ہے وہ آپ کر دیجئے اہم چیز یہ ہے کہ جب کام ہو رہا ہوتا مجھے تو یاد ہے کہ اگر کوئی میری بات نہیں سنگتا تھا تو پھر میں سڑک پر نکلتی تھی پہلے تو میں بات اپنی سناتی تھی جا اور میرے پاس ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کچھ ایسے سنسبل سیکریٹریز آئے جن کا نام بھی میں آج دنیا میں نہیں لیکن ان کی تاریوز تاریخ سید حالون صاحب بہت اچھے سیکریٹریز ہیں ان کے زمانے میں ہمارے اٹھالہ سو ڈاکٹرز زمانے میں پکا ہوا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہ بی بی آپ میرے پاس آجائے کریں کوئی شور مچانے کی لولت نہیں آپ آجائے کریں یا آپ مجھے منا لیں یا میں آپ کو منا لوں گا اور آپ کی بات اگر میں مان رہی تو آپ کی بات میں کر دوں اس دو دھائی سال ہمارے سیکٹیر ایک دن ہم نے پروٹیسٹ کی اگر ایک پروٹیسٹ کی تھی تو وہ صرف اس لیے پروٹیسٹ کی کہ انہوں نے اشارہ دیا کہ حالات جو ہیں وہ شنید نہیں اوپر ہو رہی اس زمانے میں نکی صاحب اللہ تعالی انہیں بھی غریق رحمت کرے پارٹ ون کا مسئلہ تھا پارٹ ون کا مسئلہ تھا پارٹ ون کے سارے بچے جو تھے وہ گاؤں میں بھیجے جا رہے تھے اپنے رورل ایریاز میں مان نہیں رہے تھے اپنا لکی صاحب انہوں نے کہ بھیجنے 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 سیکٹری صاحب نے بھی کافی دفتر چکر مارا تو میں انہوں کی دفتر میں گئی یہ کیا ہو رہا آپ آپ کو حکم دیتے مجرم کی بات سمجھ آگئی وہ ایک واحد ہم نے جلوس نکالا ہم چلے پی ایم میں ہاؤس سے اور آ کے مال روڈ پہ ہم بیٹھے ہمیں اسی وقت چیف منسٹر نے بلا لیا وہ کنورسیشن کبھی آپ کو تخلیہ میں سناؤں گی کہ کنورسیشن کیا ہوئی تھی ان سے اکساری کنورسیشن پنجابی سی میں پنجابی سمجھایا پارٹ ون کی ہوں لیکن انہوں نے ہماری بات مان دی تو آپ پروٹیسٹ حکومت کے خلاف تب کرتے ہیں اگر حکومت سننے کو تیار میرے سے زیادہ تو سننے والا بندہ ہی نہیں لوگ ملے ٹیلی فون کرتے ہیں پرسنلی نرسیں ٹیلی فون کرتے ہیں پیرامیڈکس فون کرتے ہیں ڈسپنسر فون کرتے ہیں مریض ٹیلی فون کرتے ہیں جو فون کرتے ہیں میں اس کا فون بھی سنتی ہوں اس کی بات بھی سنتی ہوں اور لیڈی ہیلک ورکرز کو پہلا کام کیا میں جب جس طرح ڈاکٹرز کو مل رہی تھی اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے ملنے سنکار کیا میں ہم کو ملی ان کی بات سنی اس بات پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ملاقات ہوئی اور کل بھی جب وہ آئیں تو میں نے ان کو پھر بھی یہ کہا کام سارا ہو رہا اس نے اٹھتے میں مجھے دھمکی دی پھر تو نو اٹھارہ نو سے ملا میں نے کہا میں اپنے میڈیا کے برادری کو بتا دوں کام سارے ہو گئے اگر وہ اس پہ کوئی سیاسی کھیل کھیلنا چاہتی ہیں تو ضرور کھیل اگر وہ کریڈٹ لینا چاہتی ہیں تو ضرور لیں بھئی آخر انہوں نے ڈمانڈ کیا تھا تو ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا لیکن اس طرح نہ کریڈٹ لیں کہ جیسی جلسہ جلوس کی تھا پھر بیٹھے میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم تو جس چیز پہ کنونسٹ ہیں ہمیں کنونسٹ کرنے کی ضرورت ہے ہیومن ریسورس آپ کا سب سے اہم اساس ہیومن ریسورس عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں آپ ہیومن ریسورس کی اوپر کنسٹ کریں تب ہی جب سے ہم لوگ آئے ہیں آپ کو پتہ مسلسل پروسیس اور ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ اگر کسی دپارٹنٹ میں ہوئی ہے ہر طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر جو ریگولر سسٹم اس میں ڈیلے پرسن ہم اپنا رورل ایریا کو کوریج دینی ہے تو ہم ان سب کی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں دو ہزار نو کے بعد یہ پہلی دفعہ دوبارہ لیش ڈیلے ڈیلیو کی ریکروٹمنٹ شکر ہو رہی ہے سو ان کی ساری ڈیمانڈ ہم نے اپنی طرف سے وقت لگتا ہر چیز کو آپ کو بتا آفیشل کام ہوتے سارے مکمل ہو چکے شاید یہ خط و کتابت ہے یہ باہر نکل گئی تو میں نے یہ سوچا کہ آپ ساروں کے سامنے یہ لے آؤں تاکہ اگر کوئی مزید آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ پوچھ لیجئے کہ ہم لے لیڈی ہیلتھ ورکس کے بارے میں اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ آپ بتائیں کہ ہیلت سپر وائزر سے بھی مال روٹر ٹوٹیسٹ کیا گیا جیلی صاحب بھی تھے ان کے کچھ معاملات تھے وہ اپروض یہ ہے کہ اتنے ہمارے پاس مجود ہے چوالیس ہزار کی لیکن ہم جو ٹارگٹ عجیب کرنا چاہ رہے ہیں پریبینشن کے حوالے سے دچہ بچہ کے حوالے سے ان کی اموات کے حوالے سے وہ کوئی بھی ٹارگٹ ہے ہم ان کو عجیب نہیں کر سکے اور ان کے بعد جس سورسز کی بھی کبھی ہیں پہلے گورنمنٹ کی جانے ٹیبلٹ بھی دیئے گئے کہ ان سے نہیں ہوا جب ایک ایشو بنا تھا بات بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم بندے کو لگانے کے بعد اگر اس سے پوچھے نہ کہ تم کیا کام کر رہے تو میرا خیال بہت گھوٹا وہ مار ایمپورٹن چیز ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے جو ہمارا شکایت کا سسٹم ہے وہ انٹریکٹی وہ پوری کوشش کرتے ہیں شکایت ان لوگوں کی رفت ہو جائیں نمبر دو جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیکنگ کتنی ہوتی اب اس وقت کل سیکٹری صاحب واپس آئے ہیں سال سے مسلسل ایک چیکنگ کا سسٹم ہوتا کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب اور منسٹر اسپتالوں میں نہیں پھر رہے ہوتے امران خان صاحب نے سارے منسٹروں کی دیوٹی لگا دی ہے سارے اسپتالوں میں پھریں تا کہ کم کم سے کم صفائی کا جہاں تک تعلق ہم چاہتے کہ اسپتال صاف ستر ہو دوائیا ملے اور کل میں بتائی ہوں کہ روڈ میپ کی میٹنگ تھی اس روڈ میپ کی میٹنگ کے اندر جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی تین چیزے جن میں مارک امپرومنٹ نظر آئی ہے وہ نمبر ون اٹینڈنس اس پر مارک امپرومنٹ نظر آئی ہے میں آپ کسی دن آپ کی روڈ میپ کا دکھاؤ ہوں گی نمبر ٹو کلنی نیس صفائی کی اوپر انہوں نے کہا ہے کہ حالات بہت بہتر ہوں گے اٹی پرسنٹ امپرومنٹ آئی اٹینڈنس میں اٹی پرسنٹ امپرومنٹ اپنا ڈاکٹر آسم کو بھجوا دیا تک ساری چیزیں چیک کر کے آئے اس سے آگے وہ کھڑیاں گئے میرا ہماری پوری کوشش ہو رہی ہے کہ جتنا ہمارا سٹاپ ہے اور جتنے ہمارے سیاست دان سب کو ہم نے کہہ رکھا ہے کہ آپ اسپطال چیک کریں دوائیاں چیک کریں جب تک آپ مسلسل چیکنگ کا سسٹم نہیں کریں کبھی حالات نہیں پروو ہو سکتے دیکھیں بٹا میں سب سے امپورٹن چیز آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں یہ جو ٹرنڈ بدلہ ہے نا یہ انیس سو پچاسی چھاسی کے بعد بدلہ ہے ورنہ سارے سرکاری اسپطالوں میں ہی علاج کرواتے تھے کوئی پرائمیٹ اسپطال نہیں جاتا میں نے یہ پہلے بھی کی کہ میرے چاروں بچے سرکاری اسپطال میں پیدا دو لیڈی ولنٹن میں دو مجورٹی لوگ اپنے بچے اپنے آپریشن سرکاری اسپطالوں میں کرواتے تھے آپ کی پوپلیشن بڑھتی چلی گئی آپ کے کنسلٹن بڑھتے چلے گئے ہم نے ہسپطالوں کی کپیسٹی نہیں بڑھ کپیسٹی جب نہیں بڑھی تو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر مشروع ہونا شروع جب مشروع ہونا شروع تو آخر کن ڈاکٹر نے پریکٹس کرنی تھی یہ نہیں ڈاکٹر نے جا کے شام کو پریکٹس کرنی شروع کر دی اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو سرکاری اسپطال میں پرائیویٹ مریز آتے تھے کہ ایک ریزنبل ریٹ دیتا تھا کہ کم پیسوں کیوں پر اگر آپریشن دائن کیا گنایا اس روغہ کو ان سے چارج روغم جو IRMN کے اس کے حال سارج رہا ہے وہ بیٹن آخر سارج رہے ہیں سارج آپ سارج لگی 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 ان کو نہیں اٹھ رہی کیا مجھے شیاسی مفادر کے پیچھے دوسرا یہ دائن آپ دائن کم نقص کر رہی وہ سارج 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 آر نکاک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو نکاح جا پڑا جائے گا تو لیڈی ایل فر کر ادھر آکے نکاح کبھی حصہ دار بنے گی تو ہم نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے نکاح کیا تک نہیں نکاح کے حصہ دار کیسے بن جائے گی لیے نکاح کے ریجسٹریشن کے لیے پاپ فیمیل کے لیے تو کاؤنسل کرے گی نکاح کے وقت کاؤنسل کرے گی اچھا ایک سیکنڈ بیٹا یہ تجھ بلکل ہی کنفیوزن کر دیتی گی اور نکاح دے ٹائم دے جائے گی تو مقصد یہ تھا کہ ایک پروپوزل آیا کہ نکاح کے وقت جو ہے وہ لیڈی ایل فر کر جو ہے وہ جا کے کاؤنسل کرے گی کہ بچے نہ پیدا کرو اور میں نے تجھے گال دے سو نکاح دے وقت تجھے اس طرح دی کاؤنسل کیتی تو کوئی سونے گا تو ڈکار دے گا میں ایسے پوچھو میرا بچہ کہ پوچھے گا میں کوئی مانے گا نا میرے میرے یہ مطلب ہو بیٹا بیٹا بات سنے اچھا ہوا آپ نے چیزوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے لیکن ویسے تو ایک بے توکی بات ہے نا کہ بندے دا نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کر رہے ہیں اور بچہ پیدا کرنا ہے نا وہ ایک تیت اجازت دے دے گی نا دوسری باری ہوتی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ تیری بیر بانی جا ہنٹ دا ناوں نے تو ایک نا لڑکی سب پھینک jo بتائیں جی بات کریں اس کے اوپر سی ایم ایڈا رجل بورڈ بھیجی ہے آپ نے کاروک کی جی ہو گئی ہے کاروک کیا کاروک کیا کاروک کی ہے آپ کا سکسٹی یہ ہے آپ نے پانچ سائے پانچ سائے پانچ سائے پانچ سائے نمبر چڑھوں اور سرکاری سرکاری رہاش میں وہ آیا ہے کہ شہرز میں سارے دیتے ہیں کہ بتا دیجے دیکھیں آپ کا جو یہ کنسرن ہے نا یہ کنسرن کی بیٹی سرپیزنگ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کیا ٹھیک ہوا کیا غلط ہوا وہاں پہ آڈٹ ہوئے تین جو دیپارٹمنٹ انکواریاں کر رہی ہیں جب نیب بھی انکواری کر رہے ہیں جب انٹی کرپشن بھی کر رہے ہیں جب سی ایم انسپیکشن ٹیم بھی کر رہی ہے تو ابھی تک فائنڈنگز میں کسی جگہ سے کوئی ایسی ایڈورس بات نہیں آئی ایک آگے آپ زائد صاحب پہلے زائد صاحب پہلے زائد صاحب اگر اتنی انٹیگنسٹک ایٹیڈیوڈ کے ساتھ اگر آ کے ہر مرتبہ مجھے کہیں آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو میں معافی چاہتی دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈم نے میں نے بارہ سمر کو جوائنڈ کیا ہے میڈم نے پہلا کام مجھے یہ کہا ہے اب ان پرائیویٹ ہے یہ مناسب نہیں ہے گورنمنٹ سرونٹ ہے کہ اس پہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے اپوائنٹمنٹ کی ہے اپوائنٹمنٹ کا ہم نے پورا کیس ایک ریکولیکشن ونک کو بھیجا یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ اس کا طریقہ کار اس پہ اپنی اپینین دیتے ہمیں اپینین آگئی ہے دو تین دن دن اس کا ریزرٹ آپ کو پتا چلتے گا دی میں آپ میری اگزارش یہ ہے کہ آپ دو تین دن بعد آجائیں میرے دفتر میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا سارا آپ کو پیزر چلنے کی پوشش بھی کر رہی ہیں لیکن ناکامی یہاں پہ نظر اس میں سے آ رہی ہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے پیشنٹ کی بہت بیادی براہمی ہے اور پیشنٹ جب ہفتیل جاتا ہے اس کے آپریشن اس کے سٹنٹ نہیں دلالے جا رہی سٹنٹ کی خاص کی سام ہوتی ہے بات کو پیزر پتا ہے جو کہ زیادہ اجتماع ہوتی ہے وہ بھی اسکتالوں میں نہیں ہیں بھیوں اسکتال کے دوکٹرز نے وزیرہ بات کے سٹنٹ کو انہوں نے تسلیم کیا ہے انہوں نے باروں کیا ہے تو بجٹ نہیں آرہا ہسیران کیوں نہیں آرہا ہسپتالوں میں مریض یہ سیکٹر صاحب نے جو پچھلی میٹنگ لیئے نا جو پچھلی میٹنگ لیئے ہر ہسپتال کے اندر ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر تحسیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل کے اندر میڈیسن آویلیبل ہیں نئی میڈم آپ کے ہی ڈی تی ہلپ آر اسکتال میں اٹھا نوٹیفکیشن جاری کیا آر ہمارا کو جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عطبیات ہی کمی ہے آپ عطبیات کو لوکل فرکیس کے ذریعے پورا کریں ہمارے پاس کنڈز نہیں ہم کوشش کرنا ہے کہ ہم تباہ کی بات نہیں کیا میں نوٹیفکیشن دکھا دیں اگر کہیں یہ لکھاؤ کہ فنڈز نہیں ہیں ایک سکر ایک منٹ ایک منٹ اس کو تاک کر لے کہیں فنڈز کی اس کاسٹی کا ذکرنی کیا گیا یہی کہا گیا کہ جو کم ہو رہی ہیں وہ جلوی سے کریتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ دوائیاں کم ہو رہی ہیں تو بی جی صاحب کو کیا کہنا چاہیے میں دو مرتبہ بجٹ آیا دو مرتبہ بجٹ آیا اس کے باوجود اگر دوائیاں کم ہو رہی ہیں آپ کو میں بجا بتاتی ہوں آپ کو کیوں بجا یہ کہ پہلی دفعہ جو پچھلے سال انہوں نے کیا انہوں نے سینٹر پروکیورمنٹ کی تھی میڈیسن کی جب میں آئی ہوں تو ہم تین مہینے کے بعد ہم نے کام شروع کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ مجھ سے پہلے ایک کمیٹمنٹ کیا نام تھا ان کا آپ سے پہلے وہ جو سیکٹری کیا نام تھا ان کا علی بہادر صاحب انہوں نے جا کے وہاں کمیٹمنٹ کر لی انہوں نے وہاں جا کے کمیٹمنٹ کر لی کہ جی ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی کوٹ کے سامنے ہی ہو ہم لوگوں کے لیے پرابلم یہ بن گیا کہ میں نے آتے ساریے کہا کہ آپ پہلا کام کریں کہ میڈیسن پروکیورمنٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے پیپرا کے مطابق اور ہمیں ریگولیشن کے مطابق کرنا چاہیے پیپرا کے پروسیجر کی وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم سینٹرلی اور ہمارے پاس لوگل گورمنٹ کا سیکٹری کوئی نہیں تھے میں نے اس وقت یہ کہا کہ آپ یہ کریے کہ ریٹ جو ہے وہ سینٹرلی کر لیں سپیسیفائی کہ وہ جو ہوتا ہے ہم نے پری کوالیفائی کر دیں پری کوالیفیکیشن کر دیں اور پھر دسٹرک سے کیوں کہ پیپرا رولز کے خلاف پچھلی دفعہ ڈرگز خریدی گئی پیپرا رولز کہتے ہیں کہ اگر دسٹرک کے پیسے ہیں تو دسٹرک کی ایک دوائی خریدیں یہ پیپرا رولز ہیں پچھلی حکومت نے سینٹرلی پرچیز کی سینٹرل پرچیز کرنے کے بعد انہوں نے کام کیا کہ میڈیسنز کے لیے تین بڑے بڑے ویر ہاؤزز جو ہے کرائے پہ لیں آتے سار آپ کو پتہ پہلا کام میں نے کیا وہ ویر ہاؤزز بند کی ان کے کرائے کروڑوں میں تھے وہاں سے وہ دوائیاں نکلوائیں اور نکلوائیں کہ میں نے ڈسٹرک کے اندر پیچوائیں اب مقصد یہ تھا کہ جب یہ بات ہوئی کہ پیپرا رولز کی ایک انکوائری شروع ہو گئی تھی آن سینٹرل پرچیورمنٹ تو سیکریٹری صاحب ریلیکٹن تھے اس وقت ساکیب صاحب کیونکہ ان کے پاس دونوں طرف کی دوائیوں کا وہ آ گیا تھا میں نے تب بھی ان سے کہا تھا کہ ابھی ہمارے ڈسٹرک کی کپاسٹی نہیں ہے جب تک ہم ان کی کپاسٹی بڑھائیں نا اور پری کولیفیکیشن تو ہمارے لئے پرابلم ہوگا آپ مہربانی کر کے جس دن سے اپنا زاہر صاحب آئے ہیں ڈے نائٹ بغیر اگزیجیشن میں ہم صرف دوائیوں پر اس لئے کام کر رہے ہوتے تھے کہ ہم نے اگر کسی ہاسپٹل کا ٹائم پر ہو گیا اب فر ایگزامپل سی او ملتان کو کیوں نکالا گیا سی او ملتان کو اس لئے نکالا گیا کہ اس نے دو فرمز پری کولیفائی دی دوائیاں ٹائم پر نہیں خریدی جاری بھی سینٹ ام آؤٹ اس نے لے کے واپس آگے اب مقصد یہ ایک سیکنڈ ہم نے ڈی جی صاحب سے کہا ان کا اپنا ایک فنڈ ہوتا ہے which is nearly about 6 billion rupies اس فنڈ میں سے ہم نے کہا کہ آپ اپنی major procurement کر لیں جن districts کے اندر آپ کو لگے کہ medicines delay ہو رہی ہیں ان districts کو آپ بھیجوا دیں سب سے important چیز ہے local purchase اس لئے رکھا ہوتا ہے یہ فنڈ this is something to fall back on کہ اگر by any chance medicines کم پڑ رہی ہیں تو ہم local purchase لیں کوئی local purchase کہ یہ تو نہیں مطلب نہ کہ مریض لوں کہہ رہے تو اسی خرید کے لے کے آؤ that hospital is buying that medicine ہم ہر طریقے سے fire fighting کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ دوائی کے مسئلے میں مریض سفر رہے ہیں اب یہ بچی کو بھی تو کرنے دے سکتے ہیں نہیں میں پہلے کھوڑی دی گاہ سوڑا گی جی بتاو ینگ ڈاکٹرز کہے رہے کہ وہ اتجاج کریں گی ینگ ڈاکٹرز اپنی پریس کانفرنس کی ہے تو کیا کہیں گے ایم ڈی آئی کے لئے میں نے سوڑی سر تو تو کہہ رہے ہیں بہتا میں تو کہہ رہی ہوں آج کل موسم ہے اتجاج کا سبھی اتجاج کرنے کو تیار بہار کے موسم میں دیکھیں بہار کے موسم میں بیسے بھی آر بندہ اتجاج کرنے کو تیار ہوتا ہے موسم اچھا دیکھیں لیک می تیلیو آن تک امپورٹنی یہ چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایم ڈی آئی ایک جو ہے اس کے طرح میں ہسپتالوں کو پریوٹائز کر رہی ایک ہسپتال تھا جس کا نام ہے پی کل آئی جس کا کل ہمیں ریبرس کی اگر میں اتنی خوش ہوتی کہ جی پریوٹائز تو وہ تو بالکل ایک پریوٹائز طریقے سے چلنا تھا اس کو تو میں حکومت کے ایم بیٹ میں واپس لے آئی تو میں میرے کوئی زینی توازم تو نہیں بکھو بیٹھی نا کہ میں اس کو تو واپس لے آؤں اور باقی اس پتالوں کو پریوٹ دے دوں میں بتانا چاہیے ہوں ایم ٹی آئی ایک جو ہے ابھی وہ لارڈ پارٹمنٹ اور ہمارے درمیان آ جا رہا ہے ہم انیشلی سب سے پہلے امپورٹن چیز ہے کہ پانچوں وائس چانسلرز کے ساتھ سارے پرنسپلز کے ساتھ بیٹھ کے بڑی ڈی ٹیٹیک سوائے گورننس کے ایشو میں ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑی آپ سب کی شکایت ہوتی ہے کہ پروفیسران اور کنسلٹنس جو ہیں وہ اسپتالوں میں موجود نہیں ہوتے گل مکمل کرنا وہ نہیں موجود ہوتے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایم ٹی آئی ایک کے دھو ہم نے کہا ہے کہ میڈکل ٹیچنگ انسٹیوشن ایکٹ ہے اس کے تحت جو لوگ ہسپٹل کے اندر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ سٹال میں پریکٹس کریں اور پریکٹس کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ امید ہے کہ because they will be present there in the evening اگر جنرل پیشنس کو بھی کوئی problem ہوئی there would be some consultions available in the evening to look after them this is one of the major reasons کہ ہم ایم ٹی آئی لگ ہیں نہ اس کے اندر کسی کا status بدلا جا رہا ہے board of governance آپ نے یہ بھی جو پروایا یہ کچھ افتاری ہوئی نا یعنی کہ آپ اٹرانومی دینا چاہ رہے ہیں سال دو سار ایک میں بھی اسی طرح ایک اکانومی کا قانون آیا تھا اور آپ نے اپنی اور پی ایم میں ایکٹرویسٹ اس کے اقلاع پہ تجاج کیا سرکوں پہ آئے اور آپ کو ترمیریٹ بھی کیا گیا اس وقت آپ اس قانون کے بہت شدید مقابلت تھی اور آج آپ کی آکر کی نوکلی دعو میں لگا دیتی مقابلت کرتے ہوئے اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے رواحہ کوئی نہیں آپ تک کہہ رہی تھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں سب سے امپورٹن چیز ہے اس لاؤ میں اور اس لاؤ میں زمینہ یہ فرق نہیں ہے میں یہ فرق ہے کیوں نہیں ہے فرق یہ زیادہ یہ زیادہ پرائیوٹ ہے اس کے اندر تو انہوں نے پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ نہیں ہے آپ نے یہاں تک لکھ دیا اس میں کہ جو بورڈ ہوگا وہ یہ پیسی اٹھا کے تو کہیں پہ انویسٹ کر سکتا ہے آپ تو یہاں تک چلیں گے ایک سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ میرا خواہد سب سے امپورٹن چیز ہے اس کے اندر بورڈ جو ہے ایک ہسپتال کا اگر وہ اپنے ہم ان کو کیوں انڈپینڈن کرنے لگیں سب سے بڑا پرامل نہیں تو بات اس وقت ہی ہو رہی تھی نہیں کوئی ایسی بات نہیں اس وقت ہو رہی تھی میرا خیال ہے آج آپ کہہ رہیں گے یہ ٹھیک ہے چلیئے میرا خیال ہے زائد چودی صاحب آپ کی زندگی میں تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین کو کہیں کہ آپ غلط کام کر رہی ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں گا یہ سیکنی تو نہیں نہیں پڑا ہوا کوئی ایجنڈا نہیں آپ سے پہلے جو شخص کیاں اکتر رشیدہ اس کا بھی مسئلہ تھا پرابرم یہ ہے کہ آپ جو شخص کیاں اکتر رشیدہ کیا کہاں ہیں اس کے ساتھ نہیں اکتر رشیدہ کیا کہاں اکتر رشیدہ کیا کہاں اکتر رشیدہ کیا کہاں بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی وزید صاحب ایٹھتے ہیں انہیں یہ کہتا ہے کہ ہم مکمل گرنم اس کو پیل کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا ایسا کوئی رہا دا رہی ہے ہم کو آپ کوئی یاد کرا رہے ہیں کہ جو چیز آپ آج سے 20-22 ساتھ پہلے کر رہی تھیں وہ آج جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہو گی اچھا آپ مجھے یہ بتائیے ایک سکنٹ آپ ایسے ایک بات بتائیے وہ جو بورڈ ہے جو سیلیکشن کرنے لگا ہے بورڈ آف گوورنرز کی اس پہ آپ ہیں نہیں یہ بورڈ آف گوورنرز والا تو وہ ہے اچھا آپ کون سے بورڈ ہے اچھا آپ کس پہ آپ کا نام جو ہے تو جب آپ وہاں بیٹھے میں ہیں تو دھیان رکھئے گا نا کہ صحیح بندے سیلیکٹ ہوں کسی ہے گئے ہو نا تو الو ایم بی اچھ بھی شامل کار دینا ہے تاکہ کسی ایڈر دھیان دھتا ہے بتو بہت دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ جب ہوا یہ کہا گیا کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے 15 سے 20 پرسٹ اضافہ کی منصوری دی گئی ہے بہت سارے ایسے برینڈز ہیں بہت ساری ایسی کمکٹیز ہیں جنہوں نے اپنی میڈیسن میں سو فیصد سے بھی زیادہ اضافہ کیلے جو کچھلے بیچز کے اور جو اب کے بیچز ہیں دونوں میں سو ایک سو چالیس پرسٹنٹ تک اضافہ ہے محکمہ سیل پنجاب کہاں پہ سٹینڈ کرنی ہے ایک عام آدمی جو سرگاری دعائی چلے نہیں جاتا وہ کہتا ہے کہ میں خود دعائی پھلیت کے کھا دوں گا وہ کیا کرے گا دیکھیں دو چیز ہیں آپ کو پتہ ایک سکر دو چیز ہیں ایمپورٹن یہ چیز ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ بالکل جنون پرابلم ہے ہم آلریڈی اٹھراب کے ساتھ اسی بات پر بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی ایسنچل ڈرگز ہیں جن کی اوپر ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی پرائیسس نمبر دو انہوں نے ذرا گا سن لوں نا آپ سن لیں آپ سن لیں اگر امران خان پرائیم منسٹر پاکستان کا اور میں تحریک انصاف ہوں اس کا مطلبہ ہر کام میں امران خان ہے اس کے بارے میں تاکہ چکیت ہونا چاہیے کیوں شک ہے آپ میں یہ وزیراعظام امران خان کہا جا رہا آپ کی کارکردی سے نلہا ہے ناخوش ہے اس لیے آپ کی وزارت دو ایسو میں تقسیم کیا جا رہا ہے سابق دو ایسی طرح پرائیمیلی سیکنڈری لہتا ہوگی اس لیے بولوں نے دیگر گزرہ پرستانوں بیجنا شروع کر دی ہے کیونکہ آپ فرام جو سہولیہ تھی آپ کی کوئی ڈائریکٹی بات ہو گئی ہے خان صاحب اگر ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں کیونکہ میری تو کوئی ابھی تک ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی یہ بتا دیں کہ آپ ازارت کو دو ایسو میں تک سنگی اجارہ پرائیمیلی آنے سیکنڈری کو بیٹا جس دن ہو جائے گا جس دن ہو گئی تو اس دن میں تمہارا جواب دے دیں اگر تمہاری کوئی امران خان سے ڈائریکٹی بات ہو گئی ہے تو مجھے بتا دیں کہ اگر انہوں نے ذکر کر دیا کہ انہوں سے مجھے بتا دیں کوئی شک نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پجاب کے اندر بہت زیادہ سہولیات کا فتدان ہے اس وجہ سے کہ آج سے پہلے کسی بھی حکومت نے اس طریقے سے پیسوں کی انبیسمنٹ ساؤٹ میں نہیں کی تھی اب ہم لوگوں نے برابر کا بجٹ ساؤٹ کے لیے بھی رکھا ہے اتنا ہی بجٹ آپ کے سامنے جن تین اسپتالوں کا ہم نے ذکر کیا ہے جو تین اسپتالوں کا ذکر کیا ہے آپ کو بتا ہے ایک لیہ ایک مظفر بھاول نگر اور ایک ہم راجنپور میں بنا رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری ترجیحات میں ساؤٹ جو ہے اس کو ہمیں اس کی سہولیات کو سٹنٹن کرنے کی اشد ضرورت ہے نشتر ٹو الانس ہو گئے ہیں کہ ہم نشتر ٹو بھی اناؤنس کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دی ہے ہم نے بہن کرتا ہے اور بھی مجھے ویکسین ہے تو بتا دے ہی کھن سے ملکوں سے آ رہی ہے اور اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کہاں سے ملکوں سے آ رہی ہے جو کہ جہاں ٹیسٹنگ ہو رہی تھی تو تو ریوارٹ کی باندھ ہو گئی ہے نہیں میڈنگو آنا جب ہی ہم نے ریسن ویڈیو میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے گاوی جو ہے نا ساری دنیا کی ویکسین جو ہے ایک ہی سور سے آتی ہے اور ساری جہاں تک تعلق ہے کہ ڈی ٹی صاحب کے مطابق وہاں کام ہو رہا ہے کوئی باندھ نہیں ہوا بتا رہے ہیں یہ سب سے سوال کریں سارے بات یہ ہے اس سوال میں محسین ہے کہ میں آئی سے ہوتا تو سوال پچھا کوئی نہیں ہو میرا خیال ہے سوالت